موسیقی آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے سوال یہ ہے کہ واضح علی واضح صاحب فرماتے ہیں کہ کیا زندگی دینے والا زندگی واپس لینے کے علاوہ بھی کوئی اکتہار رکھتا ہے اگر ہے تو وہ کیا ہے کیا خالق اور مخلوق کے تجربے ہی مشاہدے میں آسکتا ہے کیا خالق مخلوق کی آواز اور پکار پر ان کی مدد کرتا ہے کیا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کیا خالق اپنے ماننے والوں اور ناماننے والوں کی تخلیق کے حوالے سے کوئی امتیازی سلوک کرتا ہے کیا ہر انسان کوئی ایک سان صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے یا الگ الگ صلاحیت کے ساتھ کیا بدصورت اور خوبصورت انسان ہوتے ہیں کیا بدصورت کسی گلتی کی سزا کے طور پر بدصورت پیدا ہوتا ہے اور خوبصورت نیکی کی وجہ سے خوبصورت ہے کیا پیدا اس سے پہلے بھی کوئی نیکی بدی ہوتی ہے یا انسانوں کے ازدہام میں ایک آدمی اپنی ایمان کے حوالے سے اپنے امتیاز ثابت کر سکتا ہے کیا ہونا اور نہ ہونا سب کے لئے ہے کیا ماننے والے شکست سے دوچار نہیں ہوتے کیا ناماننے والے سرفراس نہیں ہوتے کیا تسلیم کا انام شہادت ہے کیا کمزور وجود فاتح ہو سکتا ہے کیا خالق کو ناماننے والے خالق کو کائنات کے مالک ہو سکتے ہیں کیا ایز زمین پر باغیوں کی حکومت تو نہیں کیا ایمان رکھنے والے پریشانی حالات کا شکار تو نہیں کیا ماننے والوں کو پریشان رکھا جاتا ہے فیرون باغی ہے لیکن بادشاہ ہے موسیٰ دوست ہے لیکن بے دست کیا دعائیں ہمیشہ منظور ہوتی ہیں کبھی کبھی منظوری ہوتی ہے کبھی نہیں کیا صرف دعا کے ذریعے وہ نتیجہ مل سکتا ہے جس پر دعا کے علاوہ کوئی استحقاق نہ ہو کیا بانچپن باراور ہو سکتا ہے کیا دعائیں گدے کو گھوڑا کر سکتی ہیں کیا کسی کافر کی کوئی عرضو پوری ہوئی ہے کیا ہماری محنت نصیب کتابے ہیں کیا نصیب محنت کتابے ہیں کیا نصیب بدل سکتا ہے کیا نصیب بدلنے والی شہ بھی نصیب ہی کہلاتی ہے کیا نصیب کو نصیب بدلتا ہے کیا وہ بدنصیب ہوتے ہیں تبدیل کرنے والا تبدیل ہونے والا کیا بیماری دعا سے دور ہوتی ہے یا دعا سے کیا وقت بدلنے کا کوئی موسم ہے کیا امید اور خوف کے زمانے ہیں کیا سکون آسمانوں سے نازل ہوتا ہے کیا سکون خود گریجی کا نام ہے یا بے عملی کا عمل کیا ایمان والے کافروں کی بتائی ہوئی اسائشیں خرید سکتے ہیں کیا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا سارا نظام مقابلے اور تو نہیں کیا ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان کے خلاف جہاد کر سکتا ہے کیا مومن ہونے کے لئے کسی دارے سے سنہ لینا لازمی ہے کیا عمال کو نیت سے پہچانا جاتا ہے یہ نتیجے سے کیا نیت جاننے کا بھی کوئی علم ہے کیا ظاہر اور مخفیہ لگا لگ علوم ہیں کیا مجبور کا گناہ کیا ہے کیا پابن اور کیا آزاد ہے کیا عبادت عابد کی مجبوری ہے یا اکتیار کیا کائنات کی ہر شاہ خالق کی تسبیح بیان کرتی ہے کیا بیان کرنے والی شاہ باغی ہو سکتی ہے کیا مسلمان قوموں کو ایک ملک بننے کا موقع مل سکے گا کیسے کب کیا ہمارا مستقبل سب مسلمانوں کا مستقبل ہے کیا سچے دین کو ماننے والے ہمیشہ سچ بولتے ہیں کیا مسلمان آپ اس میں بھائی ہیں کیا آج اسلام کی حالت وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے تھی کیا ترقی کرنے کے لئے مذہب کا ہونا ضروری ہے کیا مذہب حاصل ہونے کے بعد ترقی ضروری ہے کیا ترقی کے بغیر گزارہ نہیں کیا آج کے بسماندہ ممالک میں مذہب کے چرچز زیادہ ہیں گھر سے کبرستان کا فاصلہ تیہ کرنے کے لئے کتنی ترقی چاہیے کیا خالق اور مخلوق کے درمین کوئی بڑی مخلوق بھی ہے جو خالق جیسا حکم رکھتی ہے کیا خالق نے مخلوق کو مخلوق کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کیا خالق مخلوق کن سے نراز ہے کیا خالق مخلوق کو مار نہیں کرتا کیا اس کی رحمت اس کے غزب سے زیادہ وسیع ہے اگر جواب معلوم نہ ہو تو سوال گستاقی ہے اور اگر جواب معلوم ہو تو سوال بساقی ہے بساقی میں تعلق قائم رہتا ہے اور گستاقی میں تعلق ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے ہیں تو وہ ہمارا ہے جواب ہی جواب ہیں ہر سوال کا جواب اگر ہم صرف اپنے لئے ہیں تو یہ ہم پر عذاب ہے علم کا عذاب ذہن کا عذاب سوال کا زواب سوال ہی سوال سوال دراصل ذہن کا نام ہے اور جواب دل کا نام ماننے والا جاننے کے لئے بیتاب نہیں ہوتا اور جاننے کا مطمئنی ماننے سے گریز کرتا ہے شک سوال پیدا کرتا ہے اور یقین جواب مہیا کرتا ہے شک یقین کی کمی کا نام ہے اور یقین شک کی نفی کا نام یقین امانی کا درجہ ہے اسمان اور زمین کے تمام سفر سوالات کے سفر ہیں لیکن دل کا سفر جواب کا سفر ہے ان سوالات کے جوابات دانش اور دوربینوں سے نہ پوچھیں اپنے دل سے پوچھیں اس دل سے جو گداز ہونے کا دعویٰ بھی رکھتا ہے اس دل سے جو آپ سے ہمیشہ سچ بولتا ہے امید کرتا ہوں آج کے سمیحفل سے آپ کو بہت کوئی سیٹ کو ملا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی